اب اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں مری میں جہاں پر سابقہ دوریہ کمر میں مری کی بہترین آرائش کے لیے کروڑوں پر کی لاغت سے مری مار روڈ پر ٹیف ٹائل لگائی گئے تھی جو حالیہ بارشوں کے وجہ سے جگہ جگہ سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گئی ہیں اسی حوالے سے مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے سید احمد جو اس وقت وہاں پر موجود ہیں مزید اس حوالے سے ان سے جانتے ہیں جی بالکل اس حوالے میں موجود ہوں ملکہ کوسار مری مار روڈ کے مقام پر اور اگر آپ کو بتاتا چلوں تو رشتہ جو روڈ سے بارشوں کا سسلہ جائی تھا اس کی وجہ سے جو مری میں کڑو روڈ پر کی لاغت کے لگائی گئی ٹائلز تھی وہ اکھڑ کر سامنے آ گئی ہیں جبکہ سیاہوں کو بھی اس سے دشواری کا سامنے اور مقامی افراد کو بھی میرے ساتھ اس وقت کچھ خواتین موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اس کو دیکھ رہی ہے اور کیا کہنا چاہیں گی حکومت بنجاب کو اسلام علیکم میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ دکھو وی آر ہیئر ہم تھوڑ سے انجواہ کرنے آتے ہیں اور آپ لوگوں نے پیسے بھی لگائے ابھی ابھی میرا بیٹا یہاں سے گی رہا ہے اور اس کو چھوٹ لگی ہے اور اس کے پیچھے دوسرا کھڑا تھا اس کو بھی چھوٹ لگی ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ مجھے جہدی ٹھیک کر آ دیں کیونکہ اب اتنا انویسٹ کرتے ہیں ہم ٹورسٹ آکے تو میرا خیال ہم یہ فسلیٹی ضرور ملنی چاہیے لیکن ہم سیف ان ساؤنڈ اپنے گھروں کو جا سکیں جیسا کہ ان نے بولا ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ مری آتے ہیں سیاہ پیسے لگا کر اور ایک اچھی خوبصورت جگہ کو دیکھنے اور مار روڈ کے جب یہ حالات دیکھتے ہیں تو ایک تو مار روڈ کو بھی تحضین و آرائش کے لئے یہ پیسے لگائے گئے تھے اور حکومت پنجاب سے بھی ان نے اپیل کیے کہ ان ٹائلز کو دوبارہ جو ہے لگایا جائے تاکہ مری کی خوبصورتی کو واپس بہال کیا جا سکے